بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرینز اور آج میں نے یہ بورڈر کا خوبصورت سا ڈیزائن آپ کے لئے تیار کیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل نیٹ اور برینڈڈ شرٹ ہے یہ جے ڈاٹ کی اس کا بورڈر کا جو نیچے کا فولڈنگ والا فیابرک کا وہ بہت زیادہ کم دیا تھا تو یہ میں نے دیکھیں کس طرح سے اس کو فولڈ کیا ہے آپ کے آسانی کے لئے میں نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے گھر میں جو ہے چونکہ آپ آسانی کے ساتھ کپڑے سی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اتنا کم اس کا فولڈنگ کا کپڑا دیا ہوا ہے بورڈر کے بعد تو اس کو ہم کیسے منیج کریں گے تو یہاں میں نے سب سے پہلے پر سیڑی ایک لیس آٹی آچ کر دی ہے سیمپل طریقے سے جیسے ہم لیس لگاتے ہیں لیس لگانے کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو سیمپل سیڑی لیس جو ہے اس کپڑے پر ہم نے بورڈر پر لگا دی ہے اور جو اب فولڈنگ ہے اس کو ہم ایکسٹر کے ساتھ کریں گے تو میں یہ آپ کو بتانے وال لی ہوں تو یہ ساتھن پٹی لی ہے میں نے نیچے بلیک اس کا جو سیدھا والا پارٹ ہے اس کو ہم نے رکھا ہے اس طرح سیدھا یعنی شرٹ کا جو فرنٹ ہے وہ بھی سیدھا ہے اور جو پٹی ہم نے لی ہے اس کو بھی ہم نے سیدھے رکھ کے اوپر رکھی ہے تو اس طرح رکھ کر آپ جو ہم نے لے آج کی طرف مکا دی ہے اس کے پیچھے جو کپڑا ہے اس پر ہم سلائی چڑھائیں گے اور یاد رہی کہ جو نیچے ہم پٹی رکھتے جا رہے ہیں اس کا جو مارجن ہے وہ بلک اس کو سیدھا فول کرنے کے لیے ہمیں بلک مارجن جو ہے کپڑے کا نیچے سے برابر رکھ کر سٹچ کرنا ہے تو آپ جو ہے مارجن کریس کی ایک لائن بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا رکھنا ہے اور پھر اس پر چلا سکتے ہیں تو اس طرح فولڈنگ کرنے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ سے فولڈنگ پٹی اٹائٹ ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ حیزل بھی نہیں اٹھانے پڑیں گے مطلب زیادہ چھن جاتے ہوگا اور ایزی بھی یہ پٹی اٹائچ ہو جائے گی ایزی بھی اٹائچ ہو جائے گی یہ پٹی بہت ہی سمپل طریقے سے آپ پٹی کی جگہ جو ہے گھر میں جو فیبرک ایکسٹر ہوتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر اویلیبل ہو تو چوائیس آپ کی اپنی ہیں کلر آپ اپنی حساب سے بھی چیز سکتے ہیں بیسی کری یہاں پٹی لگانا مقصد ہے تو میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ اگر کپڑا نیچے فولڈنگ کا کم ہوا آپ کی شرٹ میں جائیں تو اس طرح سے سمپل اور آسان طریقے سے آپ جو ہے پٹی اٹائچ کر سکتے ہیں تو یہ فرنٹ کے دونوں دامن میں آپ کو اسٹیچ کر کے لکھاؤں گی یہاں اور یہ فرنٹ کا دامن ہے اس پر میں نے پہلے لیس لگا دی اور اس کے بعد اس کو آگے کی طرف بڑھا کر نکالتے ہوئے اس کے نیچے آپ کے سامنے کے سپلائٹ پٹی میں نے رکھی اس کو رکھ کر اسٹیچ کر کے جائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ تو یہ ہمارا ایک دامن جو ہے اسٹیچ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری پٹی بلکل آسانی کے ساتھ اور سپائی کے ساتھ لگ گئی ہے اسی طرح ہم دوسرے والے سایہ مطلب فرنٹ اور بیک دونوں بورڈر کو تیار کریں گے اور اسی طریقے سے آپ چاہیں جیسے آسٹین وغیرہ میں بھی فولڈنگ کا کپڑا نہ ہو تو اسی طریقے سے آسٹین بھی فولڈ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے اب شروع کر دیا ہے بیک کپ آرڈر اس کا فرنٹ اور بیک کپ آرڈر سیم ہے اور میں نے دونوں پر لیس لگا کر اس کو انہینس کر دیا ہے کیونکہ لیس لگانے سے آپ کے کپروں میں ایک اچھا سا برینڈر لک اور ڈیزائنر لک آ جاتا ہے تو بس ہمیں پٹی اٹیش کرنا تھی تو یہ دیکھیں جو ریبین پٹی ہوتی ہے ہم اس کو سپل دریقے سے جو ہے اٹیش کرتے جائیں گے اور پھر اس کی فولڈنگ میں آگے پھر بتاؤں گی کہ آپ اس کو جب فولڈ کریں گے تو کتنی آسانی کے ساتھ یہ جو ہے فولڈ ہو جائے گا اور آپ کو بلکل بھی پتانے لگے گا اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو اٹیش کر پائیں گے بہت ہی آسان اس کی ٹنگ ہے آپ جو ہے ضرور پھرائی کریں تاکہ آپ جو ہے پرفیکشن سے سلائی سیٹھ سکیں تو اگر آپ کو میری ویڈیوز کی یہ ٹیپس اور آسان طریقے پسند آتے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو نوٹیفیکشن کے لیے بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو جل سے جل مل سکیں تو یہ جو دونوں سائٹ پر ہم اسی طرح سے بلیس کے بعد اس کو جس طرح سے دباتے ہیں آگے نکالتے ہیں بس ایک ہی سلائی میں آپ اس بلیس کو آگے بھا کر نکال سکتے ہیں اور پھر جو نیچے پٹی ہے وہ آسانی کے ساتھ فولڈ کر سکتے ہیں تو بس اس کو پنگٹ کی مدد سے تھوڑا سا سٹریٹ رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی سلائییں جو ہیں وہ چیزی جو ہیں ہو جائیں تو یہاں دیکھیں یہاں ہو گئی ہے پٹی آٹیچ میں نے دونوں بارڈر پر پٹی آٹیچ کر دی ہے بلکل آسانی کے ساتھ اور یہ دیکھیں اس کو جب ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے تو یہ فیسنگ کے طرح نظر آئے گی جیسے ہم دوری پائپین وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ اس طرح سے فیسنگ پٹی ہماری نظر آنے لگے گی تو دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے اب ایک ہی فولڈ کرنا ہے آپ کو اور اس پر سٹیچنگ چلانی ہے تو آپ کی جو ہے دامن کی جو کم کپڑے کی پرابلم ہے وہ سولو ہو گئی تو یہاں میں نے اس کو یہ دیکھیں ہاتھ بھی مدد سے اس پر سلائی کرنا شروع کر دی ہے اور سلائی کرنے کے بعد اس کو ہم بعد میں آئرم بھی کر لیں گے تاکہ بلکل سریش اور نیٹ لکھ آئے تو دونوں بورڈر پر ہم اسی طرح سے سلائییں سے لائیں گے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارے جو بورڈر ہیں وہ تیار ہو جائیں گے تو ایسے ہی آسان اور سیمپل طریقے کی کلا بنانے کی ویڈیوز بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور شازی ٹیلٹ کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے میرا میکس کی چینل بھی سبسکرائب اور watch کر سکتے ہیں تو آج کل جو ہے نکس پر کچھ پرابلم ہے تو آپ اگر سپورٹ کرتے نہیں ہیں تو وہ پرابلم بھی سول ہو جائے گا اور یہ لیکن ہمارا ہو گیا ہے بورڈر کمپلیٹ ایک سائٹ کا اسی طرح ہم دیسے سائٹ کا بھی کمپلیٹ جائیں گے اور دونوں بورڈر ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کی چارک کے سٹیچنگ کریں گے چارک کے سٹیچنگ کی ویڈیو میں اس ویڈیو کے بار ڈالوں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم چارک میں فولڈنگ کرنا آپ کو بتائیں گے اور یہ جو ہم نے طریقہ نکالا ہے آسان طریقے سے سٹیچنگ سٹیچنگ دیتھانے کا تو بہت ہی آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ اور آپ آسانی کے ساتھ اچھی سٹیچنگ کر پائیں گے تو یہاں ہو گئے ہیں ہمارے دونوں بورڈر کمپلیٹ اس کو مشین سے اتار دیں گے اور یہ دیکھیں اس کا پہترین ساتھ لک بلکل نیٹ اور کلین بہت بغیر آئرن کے ہی اتنا کلین ہے یہ اور اب ہم اس کو آئرن کر دیں گے تو پلکل یہ فریش اور برینڈڈ شرٹ تو ہے ہی برینڈڈ چے ڈورٹ کا پرینٹ ہے یہ اور اس میں بورڈر کی فولڈنگ کا کپڑا کم تھا دکھا دی ہے تو ہم یہ دیکھیں اسی طرح سے اگر آپ کے کپڑے میں بھی شرٹ میں فولڈنگ کی پرابلم ہو تو اس طرح پٹی اٹیج کر سکتے ہیں کسی دوسرے کلر کے پٹی لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا آئین کرتے ہیں تھیکس پر وچنگ بائی